جہاں تک پاکستان کی بات ہے وہاں سے ہمیں بہت پیار ملتا ہے آپ کے جتنے تو نہیں لیکن میرے بھی وہاں فینز ہیں اور میرے یہ سارے فینز ارترل ڈرامے کے بعد ہی پاکستان میں ہوئے ہیں تو اس کی خوشی ہے مجھے تقریباً مجھے تیس سے بتیس سال ہو گئے ہیں ایکٹنگ کرتے ہوئے اور میں نے اپنے کریئر کے آغاز ٹھیٹر سے کیا ایک بہت ہی فیمس ڈراما تھا پارم پارچا اس سے مجھے فیم ملی اس کے بعد ارترل میں بہدر بے کا کریکٹر ملا اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی اس ٹیم کا حصہ بننے میں کیونکہ ایک ایسا ڈراما ہے جو کہ ہماری ہسٹری کے اوپر بنا ہوا ہے اور مسلمان کیسے حکومت کرتے تھے یہ سب دکھائے اس میں مجھے جب یہ کریکٹر آفر ہوا تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کیونکہ یہ کریکٹر تیسے سیزن کا مین نیگٹیف کریکٹر تھا لیکن میں اسے ایسا نیگٹیف کریکٹر نہیں دیکھتا کیونکہ یہ تو آپ کا کام ہے کیونکہ کوئی بھی کریکٹر جواب کرتے ہیں تو اس پر آپ کو بلیف کرنا ہوتا ہے اور جب یہ پروگرام پاکستان میں آن ائر ہوا تو اس کے بعد مجھے پاکستان سے بہت پیار ملنا شروع ہو گیا میری فین فالائنگ بڑھ گئی کچھ لوگ میرے بارے میں اچھا لکھتے تھے تو کچھ لوگ نیگٹیف لکھتے تھے مگر میں یہاں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان ملک سے ہمیں اتنا پیار و محبت ملنا اتنی عزت ملنا بہت اچھا لگتا ہے کہ انہیں ہمارا کام پسند آ رہا ہے کیونکہ پاکستان ہمارا برادر ملک ہے وہاں سے ہمیں اتنا پیار و محبت ملتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس دور میں اور اب کا جو دور ہے اس میں کافی فرق ہے حتیٰ کہ اس وقت جو ترکیش بولی جاتی تھی وہ اب کافی مختلف ہے صرف زبان کا ہی نہیں بلکہ کھانے پینے کا بھی انداز کافی مختلف تھا اور جب مجھے یہ رول ملا تو میں تھوڑا فکر مند ہو گیا تھا کہ میں اس کریکٹر کو کیسے نباب پاؤں گا کیا کروں گا لیکن ایز این ایکٹر یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے ایک تاریخی ڈرامے کو پلے کرنا بلکل آسان نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اس کے لیے کافی ریسرچ کرنی پڑتی ہے جاننا ہوتا ہے اس کے بارے میں کریکٹر کو سمجھنا ہوتا ہے پھر کہیں جا کر آپ اس کریکٹر کو اچھی طرح سے جان پاتے ہیں اس کے علاوہ اس ڈرامے کی شوٹنگ سے پہلے ہمیں کافی مہینوں تک اس کے لیے ٹریننگ دی گئی اور بہت کچھ سکھایا کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے کس طرح سے کھانا ہے سب کچھ سکھایا اس کے علاوہ سب ہی نے اس میں کافی محنت کی ہمیں سکھایا گیا کہ اس دور میں لوگ کس طرح سے بھی حرف کیا کرتے تھے چھوٹی سے چھوٹی چیز سکھائیں اس وقت کے دور کے حساب سے ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا اور ہم نے بھی کافی محنت کی اور ان سے سب چیزیں سکھی اور صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سکھایا ہمیں جیسے کہ ہارس آئیڈ